ہائی ایوریون آج ہاں میچ فنکشن کی جو میچ ٹائپس ہیں ان کو دیکھتی ہیں وہ کہاں کہاں پلائے ہوتی ہیں سو میں سٹوڈنٹس کے نیمز لیتی ہوں دن مارکس ہیں دن ہمارے پاس روبی ہے دن ہمارے پاس سیمی آئیلا دن آمینہ دن ہمارے پاس روبی کے جو مارکس ہیں وہ 30 ہیں سیمی کے مارکس 40 ہیں دن آئیلا کے 45 ہیں آمینہ کے 50 مارکس ہیں سو میں دیکھتی ہوں اس ایکول ٹو میچ میں یوز کرتی ہوں 30 کے جو میں لک اپ ویلیو لے رہی ہوں 30 دن ہم نے ایک آرے سیلیکٹ کرنا ہے سو میں مارکس کی رینج لیتی ہوں آرے ہوتا ہے رینج کہاں اس لے کہاں تک دن میچ ٹائپ میں ون یوز کر لی ہوں جس کا مطلب ہے کہ 30 اور جو 30 سے لیس تن ہیں وہ کاؤنٹ کرے وہ کتنے ہیں تو 30 سے اس نے سٹارٹ کیا اس سے لیس تن کوئی بھی نہیں تھا تو آنسر ون آگیا اس ایکول ٹو اب ہم لکھتے ہیں میچ دن ہم دیکھتے ہیں کہ سیمی کی پوزیشن کون سی ہے سیمی کون سی رو میں اگزسٹ کر رہی ہے دن ہم نے ایک آرے سیلیکٹ کیا ہے دن ہم میچ ٹائپ زیرو سیلیکٹ کرتے ہیں دن سیمی کی پوزیشن ٹو ہے رو ون اور رو ٹو اور رو تھری آئیلہ ہے اور آمنہ رو فور پہ ہے سو سیمی کی پوزیشن ٹو ہے جو ہمارے پاس یہ جو ون ہے ون یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جو لوک اپ ویلیو تھائٹی ہے تھائٹی اور اس سے لیس تین ماکس دے سو جو ہمارے پاس یہ ہم عرے ایز کرتے ہیں زیرو اس کا مطلب ہوتا ہے پوزیشن بتائے مائچ جو لوک اپ ویلیو کی پوزیشن بتائے دن ہم اس ایکول ٹو مائچ دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس تھائٹی ایٹ ہم ایک لکاپ ویلیو دیتے ہیں دن ہم ایک آرے سیلیکٹ کرتے ہیں array کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ less than 1 کا مطلب ہے less than پھر جو 38 اور اس سے less than value ہے وہ print ہو جائے so 38 اور اس سے less than value کتنی ہیں ہمارے پاس صرف 38 سے start کرے اس سے چھوٹی value صرف 30 تھی تو answer ہمارے پاس 1 آئے گا then پھر ہم لکھتے ہیں is equal to match اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جو marks ہیں ascending order میں لکھے ہیں تو جو ہمارے پاس minus 1 match type ہے وہ کام کرتا ہے کہ نہیں then ہم ایک array select کیا ہے then ہم دیکھیں گے minus 1 so یہ یہاں پر کام نہیں کرے گا error آ گیا ہے کیونکہ minus 1 کے لیے ہمارے پاس جو marks ہیں وہ descending order میں ہونے چاہیے کہ پہلے 50 then 45, 40 and 30 so ہم یہاں پر آپ لکھیں گے match type 1 کو تو ہمارے پاس print ہو جائے گا 3 3 کیسے ہوا ہم نے کہا 45 سے start کرے اور جو اس سے less than ہیں وہ کتنے ہیں وہ 3 ہیں 45, 40 and 30 so answer is 3 match type minus 1 apply کرنے کے لیے ہمارے پاس جو marks ہیں وہ descending order میں ہونے چاہیے سو ہم اس سارے کو delete کرتے ہیں اور ہم اب descending order میں data enter کرتے ہیں 90, 80, 70, 50 and then ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس is equal to match اور ہم لکھیں گے ہمارے پاس ایک ہم condition دیتے ہیں look up value کہ ہمارے پاس 50 ہیں then ہم ایک array دیں گے B3 to basics and then ہم لکھیں گے minus 1 کے جو value ہے وہ greater than 50 سے ہو greater than or is equal to 50 وہ ہمارے پاس value again 4 ہم کہتے ہیں 50 سے start کریں اور اس سے greater than ہو so 50, 70, 80 and 90 so answer is 4 then ہم کہتے ہیں is equal to match اور ہم کوئی اور look up value دیتے ہیں آپ اپنے سے بھی کوئی سی value دے سکتے ہیں so ہم value دیتے ہیں 65 کہ 65 سے start کریں and then اور greater than 65 جب minus 1 match type لکھیں گے so اس نے 65 سے start کیا تھا اور اس سے greater than کتنے تھے ہمارے پاس 60, 70, 80 and 90 minus 1 کا مطلب ہے کہ greater than look up value is equal to match اور اب ہم دیکھتے ہیں ہم ایک look up value دیتے ہیں look up value کے لیے ہم دیکھتے ہیں 70 and then ہم ایک array دیں گے array کے لیے ہے B3 to basics and then ہم is equal to 1 دبائیں گے 1 کے لیے ہمارے پاس error ہے کیونکہ 1 کے لیے data ascending order میں ہونا چاہیے جبکہ یہ data descending order میں ہے so اگر ہم minus 1 لکھتے ہیں تو ہمارے پاس answer 3 آگیا ہے so is equal to match اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس position کام کرتی ہے کہ نہیں match type 0 کام کرتا ہے کہ نہیں ہم semi کی position find کرنا چاہتے ہیں then ہم نے array select کیا ہے دارہ ہم کہتے ہیں exact match 0 کا مطلب ہے exact match so answer is 2 semi کی position 2 ہے ruby کی position 1 ہے so آج ہم نے کیا سیکھا ہم کہتے ہیں match types ہمارے پاس 3 طرح کی ہوتی ہیں 1 minus 1 and 0 1 کا مطلب ہے less than or equal to look up value ہمارے پاس یہ look up value کی equal ہوتی ہے جو کہ ہم ایک رکھتے ہیں data must be in ascending order ascending order کا مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹا and then اس سے بڑا then اس سے بڑا then ہم کہتے ہیں کہ 0 کا مطلب ہوتا ہے exact match exact match کا مطلب ہے کہ جو value ہے ہمیں وہی چاہیے exact match کر دے چاہے data ascending order میں ہو چاہے data descending order میں ہو so اس کے لئے ہم لکھ سکتے ہیں data may be in ascending order ascending order or descending order so ہمارے پاس match type 0 کے لئے ہوتا ہے exact match then ہمارے پاس minus 1 match type کے لئے ہوتا ہے greater than or equal to look up value greater than or equal to look up value جو ہم look up value دیتے ہیں وہ اس سے is equal to or greater than then data must be in descending order minus 1 کے لئے data in descending order ہوتا ہے and then value جو look up value سے is equal to اسے start کرے and اس سے greater than count کرے then 1 کے لئے ہمارے پاس تھا less than or is equal to count کرے data in ascending order ہوتا تھا 0 کا مطلب ہے exact match اور جو کہ ہمیں position بتاتا ہے position of a cell اور array and data may be in ascending or descending order پہ 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 موسیقی